حضرت یاقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تو ایک بکری کے بچے کو زبا کر کے کرتے کو اس کے خون میں سان دیا اور شام کے وقت گھر کو روانا ہوئے جب سورت ڈوبا تو انجانے ہی حضرت یاقوب علیہ السلام کی بیچینی بڑھ گئی اور سغرا نام کی لڑکی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے سواغت کے لیے پہنچے کی شاید میری آنکھوں کی پتلیاں یوسف علیہ السلام کا زمال دیکھ کر روشن ہو جب انتظار حد سے گزرا اور اندیرہ ہو گیا تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے سغرا سے کہا میرے بیٹے کو پکار کی باپ تمہارا بڑا انتظار کرتا ہے جلدی آؤ سغرا نے حکم کے مطابق پکارا سب بھائی دوڑے صبح کے مرگوں کی طرح شور کرنے لگے اپنا دکڑا رونے لگے اور رو رو کر یا یوسف یا مصیبت کی آواز نکالنے لگے یاقوب علیہ السلام یہ چیکنا چلانا سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے بیٹوں نے باپ کو زمین پر پڑا دیکھا تو یہودہ آگے بڑھا اس نے سر کو اپنی جانوں پر رکھا اور بھائیوں سے کہا یہ کام تم نے برا کیا باپ کو یہ خراب خبر کیوں سنا دی کون ایسا کام کرے گا جو تم نے کیا وہاں سے باپ کو اٹھا کر گھر میں لائے صبح تک یاقوب علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے جب صبح کے بعد یاقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا بیٹوں میری آنکھوں کا نور کہاں ہے سبھی نے کہا ہم تو یوسوپ علیہ السلام کو سامانوں کی رکھوالی پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے اس کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یاقوب علیہ السلام اتنا سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو رویل نے آگے آ کر کہا کہ اے محترم والد خدا تمہیں یوسوپ علیہ السلام کی طرف سے سبر دے پھر انہوں نے لڑکوں سے حضرت یوسوپ علیہ السلام کا کپڑا جو کوئے میں ڈالنے سے پہلے اتار لیا گیا تھا اور لڑکوں کے بیان کے مطابق بھیڑیے کے کھا لینے پر انہوں نے جسم پر سے اتارا طلب کیا اس کو دیکھ کر حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا آجب بھیڑیا تھا کہ یوسوپ علیہ السلام کو کھا گیا اور کپڑا کہیں سے پھٹا تک نہیں فرمایا جاؤ بھیڑیے کو کھوچ کر لاؤ بھائی جنگل کو گئے اور ایک بھیڑیا پکڑ کر اس کا مو کھون میں سان کر حضرت یاقوب علیہ السلام کے سامنے لائے حضرت یاقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو خطاب کر کے کہا کہ تو نے ہی میرے پیارے بیٹے کو کھایا ہے بھیڑیے نے بڑی صاف ستری زبان میں کہا السلام علیکم اے اللہ کے نبی میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گندہ کام ہوا ہو ہم میں یہ طاقت نہیں کی آپ کی بکریوں تک کو چھیڑے آپ کے بیٹے کا ہم ارادہ کیسے کر سکتے ہیں ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے بھیڑیے کے اس طرح بولنے پر حضرت یاقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کی تمہارے نفس نے یہ کام کیا ہے اور کسی کا کوئی ہاتھ نہیں پھر وہ اٹھے اور جنگل کی طرف گئے اور فریاد کی کہ اے یوسف اے آنکھوں کی تھنڈک تجھ کو کون سے کوئے میں ڈالا کس ندی میں ڈبایا یا کس تلوار سے قتل کیا اور کس زمین میں گار دیا اس بے قراری کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی آسمان کے فرشتوں کو تم نے رولا رکھا ہے پاک فرشتے تمہاری وجہ سے بے صبر ہو اٹھے ہیں لیکن سب کام صبر سے ہوتے ہیں بے صبری نبیوں کے لئے ہرگیز مناسب نہیں حضرت یاقوب علیہ السلام فوراں سمجھ گئے کی کیا اشارہ ہے بولے فَسْبَرُونَ زَمِيلَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِیفُونَ تو بہترین سب رہی بہتر ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس میں تو اللہ تعالی مددگار ہے ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی